بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تو دیکھی گا جیسے کہ ہمارے ایک اسٹوڈینٹ کا فون آیا کہ حضرت میں پڑھائی کرتا ہوں تو مجھے زیادہ دنوں تک کوئی بھی چیز زیادہ نہیں رہتی بھول جاتا ہوں اور میرا دماغ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور مجھے چکر بہت آتے ہیں کمزوری بہت ہوتی ہے دماغ میں خوشکی سی رہتی ہے تو اس کے لئے آپ مجھے کچھ ایسی چیزیں بتا دیں جسے کہ میں آسانی سے یہاں پر رہ کر کر سکوں تو اگر آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں آفیس کا کام کرتے ہیں پڑھائی کا کام کرتے ہیں اور آپ کا دماغی کام زیادہ ہے سمجھ رہے ہیں دماغی کام زیادہ ہے اور خوشکی آ چکی ہے آپ کے دماغ میں اور آپ کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ چکر آتا ہے تو پھر دو چیزیں آپ یاد رکھیں یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ کبھی آپ کا دماغ کمزور نہیں ہوگا کبھی آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی کبھی آپ کو چکر نہیں آئیں گے کبھی آپ کے دماغ میں خوشکی نہیں آئے گی اب وہ دو چیزیں ہیں کیا ذرا توجہ سے سنئے گا دیکھئے گا سب سے پہلے آپ ایک گلاس دودھ لیں گے پیور اس کے بعد میں روغنے بادام آپ کو لے لینا ہے سمجھ گئے روغنے بادام صبح کھالی پیٹ ایک چمچ روغنے بادام اس دودھ میں ڈال دیجئے گا ایک گلاس دودھ میں روغنے بادام ڈال دیں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد میں اس دودھ کو آپ پی جائیے گا روزانہ آپ کو ایک گلاس دودھ پینا ہے روغنے بادام ڈال کے اس سے دماغ آپ کا تیز ہوگا دماغ کی خوشکی بلکل ختم ہو جائے گی چکر جو آ رہے تھے آپ کو وہ چکر آنے بند ہو جائیں گے اور یوں سمجھئے گا کہ آپ جو اوفیس کا کام کر رہے ہیں یا پڑھائی کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تھکان بھی محسوس اس سے نہیں ہو پائے گی اور الگ ہی پھرتیلہ پن چستی اور الگ ہی آپ کے چہرے کی رنگت اور آپ کی بوڑی اور آپ کا دماغ آپ کی نظریں انشاءاللہ اچھی رہیں گی پھر آپ کا من بھی کرے گا پڑھائی کرنے میں سستی بلکل ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور کریں اس سے فائدہ اٹھائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ